اسلام علیکم میں ہوں آپ کی حوث دانیا انور آپ دیکھیں السعودیہ طبی فاؤنڈیشن آج جس ٹوپک پہ ہم بات کرنے چاہ رہے ہیں وہ یہ ٹوپک ہے کہ مردوں کے ساتھ عورتیں کس حال میں خوش رہتی ہیں ہم سارے ہی جانتے ہیں کہ عورتیں ہمیشہ مالدار مردوں کے ساتھ خوش رہتی ہیں نہ صرف کہ وہ مالدار ہوں بلکہ ان کی شخصیت بھی پرکشش پرجوش اور کافی خوشکوار ہونی چاہیے جیسے کہ انچا قد چوڑے کندے جیب میں کافی سارا پیسہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بڑے افسروں کی بیویاں کافی خوشکال اور خوبصورت نظر آتی ہیں کیونکہ ان کا مال ان کی اکثر شکل پر چھل لگتا ہے نہ صرف ایک یہ فیکٹر ہے بلکہ ایک اور فیکٹر یہ بھی ہے کہ وہ مرد اپنی بیویوں کو اسواجی زندگی سے کس طرح متبعین رکھتے ہیں اگر وہ مرد اپنی بیویوں کو اسواجی زندگی میں متبعین رکھنے میں کامیاب ہیں تو وہ خوشحالی بھی عورتوں کی شکل پر چھل لگتی ہے عموماً یہ حیال ہے کہ مرد کا لمبا ہونا چوڑا ہونا خوبصورت ہونا ایک باڈی بیلڈ ہونا عورت کے لیے بہت زیادہ میٹر کرتا ہے وہ اپنی عورت کو خوش رکھ سکتا ہے لیکن حقیقی زندگی میں ان ساری چیزوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے میرے پاس بہت سارے ایسے کلائنٹس آئے جو کہ حسین تھے خوبصورت تھے مگر ان کی بیویاں ان سے خوش نہیں تھیں مرد تین طریقوں سے عورت کو خوش رکھ سکتا ہے اس کا ظاہری حسن سے کوئی تعلق نہیں تناؤ کا ہونا انزال جلدی نہ ہونا اور وہ بیوی کو جنسی طور پر لطف دینے کے طریقوں سے آگا ہو اگر مرد اپنی عورت کو خوش نہیں رکھ سکتا اس کا تناؤ قائم نہیں ہوتا یا انزال جلدی ہو جاتا ہے السعودیہ طبی فاؤنڈیشن کی طاقت کی بادشاہ کستوری گولیاں استعمال کریں اس سے مرد کا تناؤ بھی قائم رہتا ہے اور انزال بھی جلدی نہیں ہوتا ہمارے نمبر سلاش کریں آپ کی سکرین پہ ہمارے حکمہ حضرات سے آپ جو بھی مفید مشورے کرنا چاہتے ہیں آپ کو کوئی چارجز نہیں ہوں گے ان کے آپ چوبیس کھنٹے ہمیں کال کر سکتے ہیں اور مشورہ لے سکتے ہیں مجھے دانیا نور کو اجازت دیجئے اللہ حافظ